نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کافر سے ہمارے اس یوٹیوب چینل حچوک پراشین ٹوٹ کے میں دوستو ہمارے اندر کئی ساری منوکامنا پورتی کے لیے اپنے سبسیاں کو ختم کرنے کے لیے ہم حنومان جی کے پال جاتے ہیں حنومان مندر جاتے ہیں اور وہاں ست دیسی گھی کا دیپک جلا کر کے حنومان جی سے پراغ نہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا دکھ اور سنکٹ دور ہو سکے دوستو اس کلیوب میں حنومان جی ایک ایسے دیوتا ہے جو ہمیشہ سکریہ ہے اور ہر جگہ بیابت ہے پون پوترہ ہے پون کی ویگ سے چلتے ہیں اور یدی حنومان مندر میں آپ نے من میں کوئی بھی سراتہ پورنا حنومان جی کو کچھ منوکامنا پورنا کے لیے یا یدی کوئی پراغتی کے لیے حنومان مندر جاتے ہیں تو آج ہم بتائیں گے کہ کس پرکار حنومان جی کی آپ کو پوجا کرنی چاہئے دوستو سرور پرتم جیسے آپ حنومان مندر جاتے ہیں اپنے من میں پویترتہ بنائے رکھے شدتہ بنائے رکھے واتاورن میں گھر میں پریوار میں کسی پرکار کا یدی ویواد ہو رہا ہو یا کوئی سمسیہ ہو آپ کو اس کو بھول کر کے من میں شدہ واتاورن بنا کر کے حنومان جی کے مندر میں جائے آسد پر حنومان جی کو آپ جانتے ہیں کہ لال وستر بہت ہی پسند ہے اس لئے آپ لال آسل لے کر جائے کیونکہ لال آسل بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے لال آسل پر آپ بیٹھ کر کے حنومان جی کے سامنے سدہ دیسیگی کا دیپک جلائیں گے اور دیپک کا مکہ ہمیں ساتھ جس طرف حنومان جی کی مورتی ہے اسی طرف ہونی چاہیے اس کے بعد دوب یا اگربتی آپ جلا سکتے ہیں دوب جلانے کے بعد اپنے مند میں بھنگوان شریع رام کا وان کرے واس کرے اور اس کے پسچات بھنگوان حنومان جی مہاراج کو آپ کو پراتھنا کرنی ہے پراتھنا کیا کرنی ہے مکوان حنومان جی مہاراج ارودر کے ایک آدسوے اوتار میں ہے جیرن جی بھی ہے آج بھی پرتوی پر ہے اس لیے آپ ان کو گارڈین کی طرح اپنا پیرنٹ سمجھ کر ساری باتیں دونوں آنکھوں کو بند کر کے ہاتھ چوڑ کر کے حنومان جی کے سامنے ہو کر ساری اپنی منوں کا امنہ جو بھی آپ کی سمسیہ ہے حنومان جی کو آپ بولے اور اوم اوم حنومت نمہ اس مندرہ کا آپ کم سے کم ایک سو آڑ بار اچھارن کریں اور ہیدے میں بار بار آپ بھگوان شری رام کا نام کا اچھارن کرتے رہیں ایسا دوستو آپ کو ساتھ منگلوار کرنا ہے یا دی ساتھ منگلوار آپ دن پرتی دن پرتی منگلوار کو آپ کنٹینو کرتے رہے تو اوشے ہی حنومان جی مہاراج آپ کی منوکامناو کو پور نہ کرتے ہیں اور حنومان جی مہاراج کا آشیدوات آپ کے اوپر پڑھنے سے آپ کی سمسیہ ختم ہوتی ہے اور جی ون سو چارو روپ سے چلنا پرارم ہو جاتا ہے تو دوستو اس پرکار آپ دیپک جلائیں گے اور اسی پرکار آپ دوب جلائیں گے اور ہم پورا اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ جس پرکار کا کرسٹ ہے اتات روپ کے لئے کیا کریں دکھ دریدردہ کو دور کرنے کے لئے ایک حنومان جی کی کیسے پوجہ کریں آپ نے آپ کو یہ سسوی بنانے کے لئے حنومان جی کو کیا چڑھانا چاہیے اس بندروں کا جاپ کرنا چاہیے ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس پرکار کی جانکاری کے لئے آپ ہمارے چینل پر بندے رہے اور چینل کو سبسکرائب آؤ شکر لے دھنے بات جے شریرہ